بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 7.1 اس کا کوئیسن نمبر 10 کریں گے اس کے پانچ پارٹس ہیں اور ہم انہوں نے ٹرائنگل بنانے کو کھا پہلے والے پارٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ A B جو ہے نا وہ 4.1 سنٹی میٹر ہے B C جو ہے وہ 3.8 سنٹی میٹر ہے اور C A 5.2 سنٹی میٹر ہے اب اس کا بہتر طریقہ جی ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایک رف سی ڈائیگرام بنایا ہے اندر اور میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ جو بڑی والی سائیڈ ہے وہ آپ نیچے رکھ لیں تو یہ فرص کریں C ہے یہ A ہے یہ 5.2 سنٹی میٹر اب وہ کہتے ہیں کہ A B 4.1 ہے آپ A اور B یہاں پہ کوئی پوائنٹ کسی طرح آئے گا یہ B پوائنٹ آگیا تھی 4.1 سنٹی میٹر اور B اور C پھر آپ کے 3.8 ہونے چاہیے تو یہاں سے یہاں تا کی لیند 3.8 سنٹی میٹر ہونے چاہیے پہلے ہم یہ لائن لگائیں گے اس کے بعد اس کے دونوں کارنرز پہ کمپاس ٹھاکے پہلے ادھر رکھتے ہیں تو A B کے لیے پھر ہم 4.1 سنٹی کمپاس کو کھول کے پرکار کو کھول کے تو ایک ایسے ایک سیمی سرکل سا لگائیں گے ایک آرک لگائیں گے پھر ادھر ہم C پہ رکھ کے 3.8 کی وہ آرک لگائیں گے جہاں وہ دونوں انٹسٹی کو کروس کریں گی وہ ہمارا B پوائنٹ آ جگا تو ڈائیگرام ٹی اے اور رف سامنی ہونا تو آپ کو در آسانی ہوتی ہے آپ کے سٹیپس آپ کے ذن میں سارے بڑی اچھی طرح ہوتے ہیں تو پہلے مجھے 5.2 سنٹی میٹر کی لائن لگائیں گے جسے C اور B کہتے ہیں تو 1 2 3 4 5 5.2 کی میں نے لائن لگا دی میں پاس مارک کر رہا تو میں ٹیڑا رکھ کے کر رہا ہوں لیکن میں نے آپ کے پیچھلے ویڈیوز میں بتایا کہ پینسل ہو تو کس طرح کرنا پلیز اسی اس کو فالو کی جائے گا C اور یہ B ٹھیک ہے 5.2 سریکی C اور A یہ آپ کا 5.2 سنٹی میٹرام ٹی اب آپ نے کیا کرنا ہے B پوائنٹ لینا ہے اگر آپ نے A پہ پہلے پرکار رکھ کے چلانا چاہ رہے ہیں تو پہلے 4.1 سنٹی میٹر سے کھولیں 4.1 کھولیں اس کا میع ذاتی طور پر یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جو 0 سنٹی میٹر نے وہاں پہ میں ہلکا ایسا نا پرکار کو دبا کے نا ایک چھوٹا سا نا ایک سراخ سا بنا لے تو ہلکا سا تاکہ میں جب بھی رکھوں مجھے میر کرنے میں آسانی ہو ایسے کر کے ٹھیک ہے تو 4.1 کھول لائنا تو یہ 4 اور اس کو کوشش کریں کہ یہ جو ایریا نا آپ مارکر کو نا دیکھیں پرکار کی نک کو دیکھیں یہ جو ایریا جہاں پہ چھوٹے لگے میں ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے لگے میں نا تو یہاں کہیں کر کے وہ سراخ کریں ہلکا سا نا زیرو پہ کیونکہ آپ نے چھوٹے پڑھنے ہوں گے نا تو اگر آپ نے ادھر سراخ کیا ہوگا تو چھوٹے ٹھیک نہیں پڑھے جائیں گے ادھر کریں تاکہ انہی کے اوپر آپ آگے جا کے دوسرے پڑھ سکیں جیسے میں نے یہ کر لیا ایک سراخ سا بنا لیے دیکھیں یہ بنا لیا ایک ٹھیک ہے اب 4.2 کھول لائنا تو یہ 4 اور اس کے بعد آپ کو شاید اتنا بریک پوائنٹ نظر نہ آ رہا ہو لیکن یہ 4.2 میں نے اس کو کھول لیا ٹھیک ہے اب 4.2 کی میں ایسے کر کے ایک آرک لگانے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ 4.1 ہونی چاہیے تھی غلطی سے میں نے 4.2 لگا دی معذرت چاہتا ہوں لیکن بہرحال کوئی فرق نہیں پڑھتا جاتا ہوں اب اس کی اوپر کہیں ہمارا بی پوائنٹ ہے کیسے پتا چلے گا کہ سی کی اوپر پھر آپ 3.8 کھمپاس کو کھول کے لائن لگائیں آرک لگائیں جہاں وہ دستے کو ٹچ کریں گی وہ آپ کا بی پوائنٹ ہو جائے گا اب مجھے کرنا ہے جی 3.8 کا تو 3.8 یہ ہو گیا جی تو دیکھیں یہاں پہ میں رکھ کے ایسے لیوانے لگا ہوں ٹک ہے یہ والی آرک میں نے 4.2 کی کی حالانکہ 4.1 کی کرنی چاہیے تھی یہ 3.8 کی کی ہے یہ اس پوائنٹ پہ ٹچ کریں یہ آپ کا بی پوائنٹ آ گیا ہے اس بی پوائنٹ کو آپ ادھر میں لا دیں اور ادھر میں لا دیں یہ آپ کی ٹرائنگل بن گی لیبل کر دیں جیسے کہ 4.2 سینٹی میٹر اور یہ 3.8 سینٹی میٹر آپ کا ایک پوائنٹ انحل ہو گیا اب اگلا والا پارٹ کرتے ہیں وہ تھوڑا سا مختلف ہے اس میں یہ ہے کہ معیرمنٹ آف اے بی جو ہے نا وہ 4.3 سینٹی میٹر ہے بی سی جو ہے وہ 5.1 سینٹی میٹر ہے اور اینگل بی جو ہے وہ 75 ڈگریز کا اب جو اینگل والی سائیڈ ہونا اسے کوشش کریں ہمیشہ نیچے رکھیں تو راف ڈائیگرام بنائیں اینگل والی سائیڈ اے بی اور بی سی دونوں آتی ہیں ٹھیک ہے نا بی پوائنٹ تو دونوں میں آتا ہے نا اے بی میں بھی آتا ہے اور بی سی میں بھی آتا ہے تو بڑی والی نیچے لے لیں تو یہ بی اور یہ سی یہ 5.1 سینٹی میٹر اب آپ کا ادھر کہیں اے پوائنٹ آئے گا اور اے بی کا فاصلہ کتنا ہے 4.3 سینٹی میٹر اب انہوں بی پوائنٹ پر 75 کا انگل بنانا ہے اس کے بعد اس انگل پر آپ نے 4.3 کی ایسے آرک لگانی ہے اور یہ آپ کا پوائنٹ اے آ جائے گا اور اس کو آپ نے اس سے ملا دینا ٹھیک ہے تب ہم اس کو ادھر کرتا ہوں یہ جی میں نے 5.1 کی ایک لائن لگا دی دیکھا اب جو آپ نے لیبل ادھر کیا اسی طرح ادھر بھی لیبل کرنا یہ بی پوائنٹ آگیا یہ میرا اسی پوائنٹ ہے یہ 5.1 سینٹی میٹر اب بی پہ مجھے 75 کا انگل بنانا ہے یہ 75 ڈیگریز کا انگل اب بنانے کا میں اس سے بھی بنا سکتا ہوں لیکن برا خال جب عملی جو میٹرک کہتا ہوں تو آپ کو نا یہ اس سے بنانے چاہیے 75 کا بنانا سیکھ چکے ہیں پچھلے سوالوں میں 90 اور 60 کی اب تصنیف کریں گے یہ 60 60 کے بعد یہ 120 120 کی اور میں 60 کی تصنیف کر رہا ہوں یہ 90 کھا گیا اب 90 کا کہاں سے گزرتا ہے ڈاٹرڈ لائن لگا دی یہ پوائنٹ مجھے مل گیا اب اس پوائنٹ کی اور اس کی میں تصنیف کرنے لگا ہوں ساری اور پھر ادھر رکھ کے یہ میں نے زیادہ کھول گیا دیکھا یہ تھوڑی سی زیادہ جگہ آگیا ہے اب اگزیکٹ پوائنٹ پتہ نہیں چال رہا تھا آپ کو تھوڑا کھولنا چاہیے تھا آپ ساری آپ تھوڑا کھولیے گا تو یہ میری جو بن گی نا اسے میں فرض کروں ڈی پوائنٹ کہتا ہوں تو یہ اینگل میرا ہے 75 کا اب اس کے اوپر جو پوائنٹ اے آئے گا نا پوائنٹ اے کا بی سے فاصلہ 4.3 سنٹی میٹر ہے تو جناب 4.3 مجھے اسے کھولنا یہ دیکھیں یہ 4.3 کھول گئی اس کے بی کے اوپر فوکس کر کے سنٹر کر کے دیں جی آپ ایسے کر کے لائن لگا ہے وہ بائی چینس اسی جگہ پہ آ رہی ہے بائی چینس تو یہ جو پوائنٹ آگیا اس پوائنٹ کو پھر آپ ملائیں جی سی سے تو یہ آپ کا اے آ گیا اور اس کی لیندھ 4.3 سنٹی میٹر ہے تاکہ جو تینوں میرمنٹس دیمیں تھی 4.3 بھی آپ نے بنا دی 5.1 بھی بنا دی اور اینگل بھی بنا دی آپ کی ٹرائنگل بن گئی اگلا والا پارٹ کرتا ہے تیسرا والا پارٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرمنٹ آف اے سی جو ہے وہ 3.4 سنٹی میٹر ہے اینگل سی جو ہے وہ 60 ڈگری کا ہے اینگل اے جو ہے وہ 45 ڈگری کا ہے اب دو اینگل دا اور ایک سائیڈ ہے تو زالے پاتہ آپ سائیڈ نیچے لیں گے یہ اے اور یہ سی 3.4 سنٹی میٹر اب اینگل سی پہ آپ نے سوری پوائنٹ سی پہ 60 کا اینگل بنا دی یہ 60 کا ادھر آپ نے 45 کا بنانا ہے تو یہ جہاں ٹچ کریں گے وہ آپ کا بی پوائنٹ آ جائے گا تب ہی کرتے ہیں ایسے زیادہ مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے پہلے 3.4 کی آپ لائن لگا لیں بڑی چھوٹی لائن ہے اسے 3.4 کی بارہ لیں آپ نے اینگل سی پوائنٹ سی پہ 60 کا اینگل بنانا ہے بلکہ میں لیبل کروں پہلے یہ اے ہے یہ سی ہے یہ 3.4 سنٹی میٹر ہے سی پہ آپ نے 60 کا اینگل بنانا ہے ایسے لگائیں اور اس کے بعد ایسے تو آپ کا یہ 60 کا اینگل بڑی آسانی سے بن گیا تو آپ اس پوائنٹ میں سے اس میں سے گزرتی ہے لمبی سی لائن کھینجتے ہیں اب اے پہ آپ نے 45 ڈگریز کا اینگل بنانا اے پہ سینٹر کر کے وہی پروسس شروع کریں آپ پہوہ 90 کا ہاف کرنا پڑے گا ٹیک ہے ایسے اس کے بعد یہ 60 کا یہ 120 کا اب ان کا میں ہاف کرنے لگا ہوں یہ 90 کا بن گیا 90 کا میں ایک ڈوٹرڈ سی لائن لگانے لگا ہوں تاکہ مجھے اس سیمی سرکل کے اوپر پوائنٹ مل گیا یہ 90 کا پوائنٹ آ گیا یہ 90 کا یہ 60 کا ان کی اب تصنیف کرنے لگا ہوں اے سوری 90 کا اور 60 کا میں 45 نانا تو 90 کا اور یہ 0 کا اس کی تصنیف کرنی مجھے اس پر رکھ کے میں اس کو کھولنے لگا ہوں یہ لائن لگائی آرک لگائی سوری اور اوپر سے یہ لگائی تو یہ پوائنٹ آ گیا اس میں سے گزر تیری میں ایک لائن کھینچ دیتا ہوں ایسے اب یہ میرا 45 کا انگل ہے یہ میرا 60 کا ہے ان دونے انگل دنے ہیں کہ اس نے کو یہاں ٹچ کیا ہے یہ پوائنٹ بھی آ گیا میری ٹرائنگل بن گی ٹھیک ہے تین پارٹس ہو گئے اگلا والا پارٹ کرتا ہے اس میں بتاتے ہیں کہ میرمنٹ آف بی سی یہ پارٹ نمبر فور ہے بی سی جو ہے وہ ہے فور پائنٹ فائیو سینٹی میٹر اینگل بی جو ہے وہ تھرٹیک ہے اینگل سی جو ہے ساری اینگل ای نائنٹیک ہے ٹیک ہے یہ ایک ویسٹن ہے یہ انہوں نے تھوڑی سی ٹیڑی دے دی بارال اس کو کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے لئے اچھا اب آپ ایسا کریں کہ ٹرافٹ ڈائگرام بنائیں یہ بی اور یہ سی یہ فور پائنٹ فائیو سینٹی میٹر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی پہ تھرٹی کا انگل ہے اور اے نائنٹی کا انگل ہے صحیح ہے نا بی پہ تھرٹی کا اور اے پہ نائنٹی کا آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ انگل بی تھرٹی کا ہے انگل اے نائنٹی کا ہے تو اگر میں پوچھوں جی کہ انگل سی کیا ہوگا تو نائنٹی اور تھرٹی کتنے ہوتے ہیں ون ٹونٹی تو ٹوٹل وان ایٹی ہوتے ہیں تو انگل سی کیا ہوگا وان ایٹی ڈگریز مائنس وان ٹونٹی ڈگریز تو کتنہ آئے گا سکسٹی ڈگریز کا یعنی کہ یہاں پہ سکسٹی کا انگل بنے گا اور بی کا تو گیون ہے تھرٹی کا تو یہ سکسٹی ہے تھرٹی جہاں آئے تو اس نے کوئی ٹچ کریں گے وہ آپ کی ٹرائنگل بن جائے گی تو جی فور پوائنٹ فائیو سینٹی میٹر کی ہم ہم ایک لائن لگانے لگے یہ میں نے لگا دی بی اور سی اس کو بی اس کو سی فور پوائنٹ فائی سینٹی میٹر اب بن گی نا فور پوائنٹ سینٹی میٹر اب بی پہ تھرٹی کا بنائے اور ادھر سکسٹی کا بنائے میں سی سے پہلے بنا داتا سی کو پہلے بنا داتا ہوں ساری یہ میرا انگل بن گیا جی سکسٹی کا اب ادھر میں نے تھرٹی کا بنانا ہے تو طریقہ وہی ہے سکسٹی کا بناؤں گا اور اس کے بعد اس کی تصنیف کر دوں گا اس کا ہاف کر دوں گا یہ دیکھیں یہ سکسٹی کا بن گیا سکسٹی کا انگل کو مجھے ہاف کرنا ہے یہ مجھے پوائنٹ مل گیا تو یہ میں ایک لائن لگانے لگاؤں جی اس میں سے اور اس میں سے گزرتی ہوئی یہ پوائنٹ مجھے مل گیا میرا اے پوائنٹ یہ تھرٹی ڈگریز ہے یہ ایک سٹی ڈگریز ہے ٹھیک ہے اب ہم لاسٹ پارٹ کرتے ہیں کوئسٹ نمبر ٹین کا کوئسٹن نمبر ٹین پارٹ نمبر فائیو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اے بی جو ہے نا وہ ہے تھری پوائنٹ سکس سنٹی میٹر بی سی جو ہے وہ ہے تھری پوائنٹ نائن سنٹی میٹر اور اینگل اے جو ہے وہ ہے نائنٹی ڈگریز کا اینگل اے کتنا ہے نائنٹی ڈگریز کا تو اب یہ اینگل نائنٹی کا ہے اور اے بی جو ہے وہ تھری پوائنٹ سکس ہے بی سی تھری پوائنٹ آئین ہے تو اس کو ہم نیچے لے لیتے ہیں حالانکہ ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ یہ جو سب سے بڑی ہے اس کو نیچے لکھیں لیکن چونکہ اس کو پر اینگل آتا ہے تو ہم اس کو نیچے لے لیتے ہیں نیچے مینن کی اکتر سے بیس بنا لیتے ہیں تو یہ آپ کی اے یہ آپ کی بی یہ آپ کا تھری پوائنٹ سکس سنٹی میٹر اب اینگل اے نائنٹی کا بنا لی ہے ادھر ٹھیک ہے اب اے اور بی کی لیندھ تھری پوائنٹ ساری بی اور سی کی تھری پوائنٹ ہے تو بی کی اوپر پرکار کھول کے تھری پوائنٹ نائن کی اپ لگائیں اگر وہ ٹچ کر جائے میں ایزیوم کرتا ہوں کہ وہ ٹچ کرتی ہے اگر وہ ٹچ کر جائے تو یہ آپ کی بنجے گی ممکنہ ٹچ نہ کرے لیکن کرے گی کیونکہ آپ کو پتہ نا یہ تھری پوائنٹ سکس ہے یہ تھری پوائنٹ نائن ہے تو ہزاری بات ہے اس کو ٹچ ضرور کرے گی آچھا جی تھری پوائنٹ سکس کی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ تھری پوائنٹ سکس ہی میں نے لگا دی اس کو میں ایسا کرتا ہوں تاکہ صحیح طرح نظر آئے دونوں چیزیں یہ ا ہے یہ بی ہے اور یہ تھری پوائنٹ سکس سنٹی میٹر اب یہ پہ مجھے نائنٹی کا انگل بنانا نائنٹی کا انگل ہے متعدد بار بنا چکے دوبارہ بناتے ہیں کوئی ایسا ہی چھو نہیں ہے سکسٹی وان ٹونٹی اور اس کو میں نے ایسا ہی لگا دیا ادھر اب میں نے ادھر رکھ کے پرکار کو لگا دیا یاد رکھیں کہ جب تصنیف کرتے ہیں تو یہاں پہ اپنے پرکار کو فوکس کیا ایک یہ آرک لگانی ہے اور ایک یہ لگانی ہے یہ والی آرک ادھر رکھ کے لگائیں اور یہ والی آرک ادھر رکھ کے لگائیں ان دونوں کی لینس برابر ہونی چاہیے جب یہ دونوں لگائیں تو پرکار کو آگے پیچھے نہیں کرنا ایک دفعہ سیٹ کر لیں پھر یہ والی لگائیں ان دونوں کے درمیان میں پرکار کو نہیں چھیڑنا کوئی بڑھا یا چھوٹا کریں ٹھیک ہے اس سے پہلے اب بے شک پرکار کو مناسب سے ایسا ایسا سیٹ کر لیں لیکن جتنا بھی کر لیں ایک دفعہ یہ لگائی اسی طرح پھر دوسری لگانی ہے اب شور کیا میں بتا چکا ہوں پہلے میں نے کہا ذرا یاد دھانی کروا دی جائیں یہ میرا پوائنٹ آگا ہے نائنٹی کا ٹھیک ہے بلکہ میں جو ساری یہ پوری سالڈ لائن لگانی چاہیے تھی ساری اب پوائنٹ بی سے 3.9 کھول کے میں نے آٹھ لگانی ہے یہ یہ 3.9 کھول کی بی پہ رکھا اور یہ میں نے ایسے کر کے لگا دی اب چونکہ یہ 3.6 تھی میں آپ کو دوسرے پین سے بتا دوں اور یہ 3.9 تھی بڑی قریب قریب ہیں لہذا آپ کو یہاں پہ اتنا فائن پوائنٹ نہیں ملتا لیکن بارحال کیا کریں آپ مناسب دیکھ کے لگا دیں تو یہ آپ کی سی پوائنٹ آگیا ہے یہ 3.9 سنٹی میٹر ہے 3.6 تھی جائنگل نائنٹی کر آپ کی ٹرائنگل مان گئی اس کے ساتھ ہی یہ ختم ہوا ہمارا سوال سوال نمبر دس انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں ہم کویسٹ نمبر 11 کریں گے جس کے لئے ہم اس کیمرے کی ضرورت نہیں ہوگی اس میں انہوں نے صرف ساتھ ایسا سوال پوچھا ہے وہ ہم اپنے یویل جیسے پہلے ویڈیوز بناتے تھے بلیک بورڈ کے اوپر وہ بنائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم